بسم اللہ الرحمن الرحیم سیونٹی نائن یئرز ان کی ایج تھی سدہ باشی تھی رب دے کارون دی نا تو ہر ایک نے جانا ہے لیکن جو آپ کر کے جاتے ہیں اس دنیا میں ستر اسی سال دی سو سال دی جتنی بھی زندگی ہوتی ہے وہ آپ کا نامہ اعمال اثر اس کی بنا کے اوپر آپ کو یاد کیا جاتا ہے دنیا میں اگر رب نے کیا کرنا ہے وہ تو رب جانتا ہے اس کے بارے میں آپ اور میں یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ہوگا لیکن جو آپ دنیا میں کر کے گئے ہیں باقی جیری دنیا سے باسری ہو دیئے وہ آپ کے بارے میں پھر ایک رائے رکھتی ہے تو پرید مشرف صاحب کے بارے میں یعنی تین چیزیں جو ہیں وہ انتہائی کہتے ہیں متنازہ رہیں گی ان کی شخصیت کے ساتھ جوڑی رہیں گی ایک سب سے پہلی چیز آئین توڑا انہوں نے اور پاکستان کو ایک ایسی اس میں دھکیل دیا کیا کہتے ہیں کھائی کے اندر یہ تو پاکستان آئی دی کہ نکل نہیں سکیا انہوں نے آئین توڑنے سے پہلے بھی ایک کام کیا تھا اور وہ کام یہ تھا کارگل انہوں نے کیا یہ وہ وقت تھا جب واج پائی صاحب جو ہیں اوپائن پاکستان آئے سن اور یہاں پر آ کر وہ منارے پاکستان گئے بس میں بیٹھ کے آئے اور آ کے انہوں نے منارے پاکستان پر کھڑے ہوگے پاکستان کو باقاعدہ تسلیم کرنے کا سرکاری اعلان فرمایا یہ یعنی آپ دیکھیں کہ جس چیز کے لیے آج کی یعنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے خاص طور پر یہ جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی اے مری جا رہی ہے نا کہ کسی طرح انڈیا نہ ساڑے تعلقات بلکل ٹھیک ہو یا نتانو ادرو چیزیں آنی شروع یا نتانو تجارت شروع ہو جائے وہ چیز جو ہے وہ اس وقت وہ چل کے آیا تھا واج پائی اور میاں نواز شریف کی بلاوے پر آیا تھا بس سرویس شروع ہوئی تھی بہت اچھا ایک سلسلہ شروع ہوئی تا لوگوں نے سکھتا سال لیتا سی کہ چیزیں ٹھیک ہوگی لیکن یہ بھائی صاحب پرویز مشرف صاحب یہ کارگل کے طرف مڑ گئے اور پھر چیزیں خراب ہونا شروعی یہ پھر نہیں ٹھیک ہوئی ہیں مونتے کرنے ٹھیک ہوئی ہیں پھر کوشش کیتی پھر بھومبے ہو گیا پھر کوشش کیتی پھر پتہ نہیں کی کی ہو گیا چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی ہیں مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کارگل وہ ایک ایسی مقام تھا ایک ایسا مرحلہ تھا جس کے اوپر ہم جتو سی لڑکے ہیں دونوں ملک دونوں ملکوں کے عوام کا ظاہر ہے نقصان ہو رہا ہے امن نہیں ہوتا تو دونوں ملکوں میں نقصان ہوتا ہے تو وہ ابھی تک ہم سبل نہیں سکے اچھا اس کے بعد انہوں نے پائے پھر سر ان کے اوپر دو قتل ہیں جو کبھی نہیں دھول سکتے ان کے کیونکہ انہوں نے زندگی میں ان کو پروپرلی فیس نہیں کیا بھاگ گئے دوڑ لاغے سن پائیں پوجی کمانڈو تھے اور بڑی آسان نا ایسرا ایسرا کر کے دہانے دے سن اپنی زندگی دھولے دہانے دے سن یہ بارہ مائی کا جو واقعہ ہوا تھا دوزار ساتھ کا وہ اگر کسی کو بھول گیا میں یاد دلا دیتا ہوں ایمکیو نے ان کے کہنے کے اوپر کراچی کی سڑکوں پہ انسانی لہو ایسے بھا دیا تھا جیسے عید کے بڑی عید کے اوپر جو ہے نا وہ بکر زباہ ہو رہے ہیں اتنے اتنا قتل و غارت انہوں نے کی تھی چیپ جسٹس افتحار محمد چودری کراچی گئے تھے اور توفشارہ نکل گئے تھے باہر نہیں جا سکتے ایسے یہ رپورٹ تو اتنا برا حال انہوں نے کیا ہوا تھا یہ پرویزم شرف صاحب اس رات اس شام کو وہاں پر اسلامباد میں ایک پبلک گیترنگ سے خطاب کرتے ہوئے اثر کر کے جڑے نا وہ تصویر ان کی موجود ہے آپ بلکل دیکھ سکتے ہو اس کو تو یہ اثر پرویزم شرف صاحب تھے رہنت جو ہوتی ہے نا وہ مطلب انسانوں نے لہبین دیئے نہیں کرنی چاہیئے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو تکبر زیب نہیں دیتا لیکن انسان ہے غلطیوں خطاؤں گناہوں کا بطلہ ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے پھر پرویزم شرف صاحب کے دور میں ایک سر این آر او ہوا اور اس این آر او کے نتیجے میں بینظیر بھٹو صاحبہ توکھا کھا کے واپس آگی سے میں سچی کہہ لے کرنے گا بینظیر کو یہ گمان تھا بینظیر کا یہ خیال تھا کہ جناب میں چونکہ اس ساری ڈیل کے پیچھے کونڈا لیزا رائس اس وقت کی جو تھی کیا کہتے ہیں امریکن ایک عددار تھی اور امریکہ کھلتا ہے دے پیچھے اور بہت سارے دیگر مالکی گرنٹیز ہیں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا میں واپس جاؤں گی فیر اینڈ فری الیکشن ہوگا اور پھر جو ریزلٹ آگا دیکھی جائے گی لیکن پرویزم شرف صاحب جائے ہیں وہ پائن وعدہ کر کے مکر گیا اور اس نے تڑی لاتی بینظیر انہوں کے تو واپس آئیں گی میرے نال صدی رہیں گی میں نے صدر بنائیں گی زندہ رہ سکیں گی وہ ظاہر ہے ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں بینظیر واپس آئیں پہلا دھماکہ ہوا کراچی میں دو سوہ دو سوے قریب جیلے جو ہیں وہ شہید ہوئے اس کے بعد دوسرا دھماکہ انہوں نے کروایا یا ہوا جو بھی آپ کہلیں پپس پارٹی تو مشرف کو پر الزام لگاتی ہے یہ جس میں بینظیر بھٹو ستائی دسمبر دوزار ساتھ کو شہید ہو گئیں اور وہ یہ ان کے اوپر رہے گا ساری زندگی کیونکہ پرویز مشرف صاحب ناسکیس نے پائنے انہوں نے ایسکیس فیس نہیں کی تا ایک اور اکبر بھکٹی صاحب کا اکبر بھکٹی کی جو جس وقت وہ نراز تھے جس وقت وہ اپنا اگریشن دکھا رہے تھے جس وقت وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے جو مرضی آپ اس کو نام دے لیں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے تاریخ نے انہوں میں بیوتن قرار دیتا ہے باقی جو آپ نے فیصلہ کرنا وہ کرتے رہے لیکن اس وقت پرویز مشرف کا ایک جملہ ساری زندگی ان کے ہانٹ کرتا رہا ان کے مرنے کے بعد بھی یہ جملہ جو ہے تاریخ میں ہمیشہ گونجتا رہے گا کہ گولی کہاں سے آئے گی اس کو پتا نہیں چلے گا یہ جملہ تھا پرویز مشرف کا اکبر بھکٹی کے حوالے سے اور پھر وہی ہوا کہ پرویز مشرف کے دور میں بقاعدہ اپریشن ہوا اور اس میں اکبر بھکٹی صاحب جو ہیں وہ یعنی ظاہر ہے کہ شہید ہو گئے اچھا اب یہ دو تین چار چیزیں ایسی ہیں جس کے نتیجے میں اس خطے کے اندر امن و امان کی صورت الخراب ہوئی سے یعنی انہوں نے جو کارگل والا معاملہ کیا وہاں پر انڈیا کے ساتھ پعلقات پاکستان دے اجتی کر ٹھیک نہیں ہو سکے ویسے تو پہلے بھی ٹھیک نہیں تھے کشمیر دے معاملہ دے بڑا رولہ رپا تھا بڑا بڑا شدید قسم کا رولہ رپا تھا اس پہ ہم پہلے جنگیں بھی لڑ چکے تھے پر کارگل ایک غیر ضروری کام سی یہ ساری ہماری جو اس وقت کی پولیٹیکل قیادت اس وقت کی بھی اور اس وقت کی بھی اس بات پر متفقیا کہ کارگل ایک غیر ضروری عرقت تھی جو پریزم شرف صاحب نے چلاکی لاکہ کیتی سی وہ نہیں کرنی بنتی تھی اور بغیر اجازت کے کرتے تھے پائن نے ویسے اس وقت ان کے خلاف کارگل ہی ہو جاتی نواز شریف صاحب انہوں نے اسے کو اس لئے کرتے تھے جیڑا کٹی کٹا نکلنا زندہ نکل جانتا لیکن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہے چلو کوئی گل نہیں تو پھر بات چپ اگھتی پائن نے اچھا پھر یہ ہے کہ جناب انہوں نے نائن الیون کے واقعے کے بعد جس طرح سے یوٹر لیا ایس طرح کرے اور جن کو مجاہدین کہتے رہے ساری زندگی ان کو کیا کہتے ہیں فسادین کہنا شروع کر رہی ہے ان کو دہشتگر قرار دے رہی ہے تو صرف وہ پالیسی بھی ساڑھے گلے ہنٹ کر پہیجے اب میں جب آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں اب یہ بھی یہ اطلاع آئی ہے یہ سامنے میرے ایک سکرین چل رہی ہے کہ کوئٹا کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہوا ہے اور وہاں پر پی ایس ایل ہو رہا ہے اور اس کے اردگردی کہیں پر بھناکہ ہوا ہے اور ایک شخص کے جان بھاک ہونے کی اور پانچ کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے ڈیٹیل کیا ہے وہ اس وقت مجھے نہیں معلوم لیکن جو میرے سامنے چل رہا ہے میں وہ آپ کے ساتھ گوشت خزار کر رہا ہوں پریم شرف صاحب نے کہ یہ جو دور ہے نا پورے کا پورا یہ تنازات سے بھرا ہوا دور ہے یعنی اس میں بیندزیر کا قتل بھی شامل ہے اس میں انارو بھی شامل ہے اس میں جو ہیں اپنا نواز شریف صاحب ان کی ایسا بندہ جڑت سڑکتے نہیں سی جڑا پڑے کار بیٹھا سی انہوں ہائی جگر بناتا جہاں زوائی سی اس کو سزاات کرواتی پھر جب سزا یافتہ ہو گیا پھر اس کو کسی بھی عدالت سے بری کروائے بغیر چونکہ پاکستان تو بار پہیجتا یعنی اجیب و غریب حرکات جو ہیں وہ پریم شرف کے دور میں ہوئیں فواد چودری صاحب نے ان کی بڑی تریف کیا ہے فواد چودری کے ذاتی تعلقات تھے بلکل ٹھیکیا انہوں نے کسے دیتے کسے دیتے انہوں نے شکریہ دا کیا کہ مہنو پہ اندرسی بڑا زبردست رکھ دے پاکستان مسٹ نہیں کرے گا فواد چودری صاحب کریں گے بلکل کریں گے لیکن پاکستان انہوں کو مسٹ نہیں کرے گا پاکستان کو یہ مسٹ ضرور کرے گا کہ ایک اور عمر جو ہے وہ مطلب اپنے منطقی انجام کو پہنچا ہے لیکن وہ قانون کے تحت نہیں پہنچ سکا جو پاکستان کا آئین ہے قانون ہے اس کے تحت اگر فریم شرف کو سزا ہوتی جیسا کہ وہ سیٹھ افکار نے دی تھی اس پر عمل ہوتا چیزیں آگے کی طرف بڑھتی تو معاملات اہور ہوتے لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ اذر مشوانی صاحب ایک کریکٹر ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے مجھے اس سے یاد آگئے کہ یار یہ واقعی کسے پانڈے دے نا اٹک کرنی گئے یہ جو یوتھیا قوم ہے نا یہ پریم شرف کو سیٹھ افکار کی عدالت نے سزا دی اذر صدیق صاحب جو ہیں وہ پریم شرف کے بنے وکیل اور ایک ہائی کورٹ کے بینچ نے سپریم کورٹ کے فل بینچ کی طرف سے کانسٹیٹوٹ کیا ہوا ایک بینچ جس میں تین ججز تھے عرص کو ہائی کورٹ کے دو ججوں نے بیٹھ کے پائن کہتا کہ وہ بینچی صحیح نہیں سی بنیا ٹھیک ہے سپریم کورٹ میں فیصلنڈ آتا اذر مقبول صاحب جو ہے اس میں وکیل تھے اذر مقبول کہتا ہے سوری اذر صدیق صاحب وکیل تھے اور بہت مزید کی بات کیا ہے کہ اذر صدیق کو جو اسیسٹ کر رہے تھے نا اس وقت ساتھ ان کے میں جو کہ دالت میں موجود تھا اور میں نے وہ آرگومنٹ سنے میں ہیں میں رپورٹنگ کرتا تھا اس وقت تو میں حسدہ سا اس لیے کہ وہ جیڑا اذر صدیق در نال کھلو کے کتابہ پھڑا رہے ہیں سی نا اور وکیلہ نا کوٹ نے پایا اسی ٹائی پائی سی وہ ملک صاحب میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا وہ وکیل ہی نہیں آ پائے نا اس نے بھی یہ ہی نہیں کیا وا اور یہ وہ شخصیت ہے جو بابے ڈیم علیہ سرکار دی جڑی لا ریجسٹری ہوتی تھی نا جب وہ یہاں پر آتے تھے تو جو سینئر وکلا کی ایک لین ہوتی ہے نا آگے ڈیسک ہوتے ہیں بینچ ہوتے ہیں وہاں پر وہ بھائی سب بیٹھے ہوتے تھے سر یہ عالم رہا ہے اس ملک کے اندر عدالتوں کا اور یہ وہ واقعہ تھا یہ باتیں ہیں میں اپنی اکھاں بیکھی ہیں نا سر میں اس بندے کا اس کا میں نام نہیں لے رہا وہ مجھے بہت اچھی طرقے سے جانتا ہے میں اس کو بہت اچھی طرقے سے جانتا اس لیے مجھے پتہ دے پاہین نے بھی یہ نہیں سی کر سکیا تھے انہیں وقالر کی تو کرنی سی بہرحال تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیس پر اگر عمل ہو جاتا اور چلے عمر کیا تو جاتی سزا نہ ہوتی سزا برقرار رہتی چلے کم از کم تو ہمیں یہ ہوتا کہ چلو پاہین نسیہ ہے نا کوئی گال نہیں نسیہ فیر نہیں ہویا اسی ہو پاکستان نہیں سے نہ آ سکتے لیکن اب چونکہ وہ بغیر کسی سزا پائے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں اب ان کا معاملہ اللہ تعالی کے یہاں ہے وہ اللہ تعالی سزا دے گا جزا دے گا جو بھی کرے گا ظاہر ہے وہ سب تو وڑی عدالت ہے لیکن دنیا کے اندر ان کا جو معاملہ ہے وہ ایسی رہ گیا اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالا دستی نہیں رہ سکی آج ابھی تک جب تک میں آپ سے اس وقت ویلوگ کر رہا ہوں اس وقت تک تو نواز شریف مریم عمران عاصف زرداری ان کی طرف سے پرویم شریف کی ڈیتھ کے اوپر کوئی تازیتی پیغام نہیں آیا ابھی تک تو نہیں آیا بلاول بھوٹو زرداری نے ایک ٹویٹ کی ہے اور اس ٹویٹ کو میں آپ کے سامنے چلا رہا ہوں آپ دیکھیں اس میں چار تصاویر ہیں جو بینظیر کے ساتھ انہوں نے اب بچپن کی ان کی تصاویر ہیں کچھ بینظیر کی جب وہ واپس آئی تھی کراچی میں وہ تصویر ہے ایک موسم نکوی کے کی جو ہے وہ بڑی اچھی نظم تھی بینظیر کے اوپر یا اللہ یا رسول بینظیر بے قصور ولی وہ جو ہے انہوں نے ساتھ لگائی ہوئی ہے تو وہ چار تصاویر انہیں ٹویٹ کی ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ تو زندہ رہے گی بینظیر یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے ڈیتھ کے اوپر افسوس نہیں کیا قاتل پرویز مشرف اب مسئلہ یہ ہے کہ بلاول صاحب مشرف کے مرنے پر اظہار افسوس کریں گے انہوں نے پارٹی انہوں نے گلے پیچے گی پیچے تو کریں گے ہی نہیں انہوں نے ماں ماری ہے اب ایک بچے کو یقین ہے اس بات کا کہ اس نے میری ماں کو قتل کیا اصل زرداری کو یقین ہے کہ انہیں میری بڑی قتل کی تھی قاتل کے ساتھ اپنے کردے جیدہ بندہ جی مرے اویسار کون افسوس کرتا ہے شکر کر دے لو کی اتھیت جشن منایا جاندے نے ٹھیک ہے باہر میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا گریس فولی اپنے آپ کو ایک ڈسٹنس پر رکھا ہے اور جو ہے اپنا باقی جیدے لیڈر نے ملانا فضل مان وغیرہ ابھی کس نے بھی تک تو نہیں کیا ہاں چچو نے کرتا پوائن شباہ شریف صاحب نے انہوں نے چھوٹ بٹی انہوں نے کہا بڑا زبرت ساتھ میں سی مر گیا کوئی گل نہیں اللہ تعالیٰ گریس کے رحمت گریس اچھا ایک آرگومنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب آپ دنیا سے چکے پر چلے گئے ہیں لہذا اب تو جزا سوا چھوڑ دینا یہ کیا چکر ہے اللہ جانے اللہ دیکھ لے گا اس نے غلط کیا اسوا مل جائے گی مگر میں حضور اس بات کا قائل نہیں ہوں معذرت کے ساتھ میں اس بات کا قائل ہوں کہ جو آپ نے دنیا میں دیگر انسانوں کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے اس کو مطلب یاد کرنا چاہیے بتانا چاہیے کہ پائن اے تاڑکر توتے گے سن اس لیے کہ باقی جتنے انسان یہاں پہ ہیں نا وہ دنیا تو چلے نہیں گئے وہ ایتھے ہی نہیں اگر آپ ان لوگوں کو جنہوں نے آئین توڑا ہے جنہوں نے اس ملک کے وہ فتنہ فساد کے کیا کہتے ہیں سپرد کر دیا پکڑ کے یہاں پر آئے روز تماکے ہو رہے ہیں ان لوگوں کو آپ فورگو کر دیں گے تو باقی جنہوں نے پٹری دے لگے اور وہ کہاں گا لو جی انہوں کچھ نہیں ہوئے ایسا نہیں ہوئے گا حوصلہ ملتا دوسروں کو فساد برپا کرنے کا اس لیے ان کے جو قانون ہے اس پر بھی ملونا چاہیے تھا نہیں ہوا تو کم از کم ان کو اچھا نہ کہیں میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں پتہ نہیں ہو سکتا ہے اور کشمیر کے ڈے کے اوپر میں آج گھر سے نکلا اور گھڑی لے کے تو میں کہا جناب جائیے کشمیر دے ریلیا نے لیا نکل دیا محال دے جا کے دیکھئے بڑا جڑا سے کوئی راشنوش ہوئے گا تو مجھے یہ خیال تھا کہ مجھے گاڑی کافی دور کھڑی کر کے پیدل جانا پڑے گا چیرنگ کا راست تک لیکن سر میں حیران رہ گیا وہ تے پائے بلکل واوڈا اس کے پاس جا کے وہی محل آتی سائٹ دے برنہ کوئی روگریس ہی رہا میں ہوں وہاں پر پہنچ گئے کوئی کل مل آگے دو سو تین سو لوگ ہوں گے اس کے مسلم لیگ نون کے خاجہ عمران نظیر صاحب اس ریلی کہلیں اس کو لیلی کہلیں اس کو آپ جنوس کہلیں جو بھی کہلیں اس میں جو سب سے بڑا لیٹر تھا وہ خاجہ عمران نظیر تھا اور ساتھ ادھر کیمپ لے گئے تھے پائنچ ساتھ اس میں پیپس پارٹی کا کیمپ تھا اس میں مسلم لیگ نون کے کیمپ تھے اس میں جمعہ کشمیر لیبریشن والوں کے کیمپ تھے اور جو کیمپ نہیں تھے سر یہ جنہوں نے چندہ نہیں سی وہ سر ایک تھے طریقین صاحب والے اور دوسرے تھے جماعت السلامی والے اچھا اب یہ جو دو پارٹیز وہاں پر مجود تھی پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون ان کے لوگوں کی تضاد کوئی اتنی اچھی نہیں تھی لیکن بہرحال یہ موجود تھے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کرنے کے لیے طریقین صاحب والے انہیں عمران خان نے ایک ٹویٹ تے گزارہ کیتا ہے پہن کیونکہ پائن نے اگست دوزار انیس میں میرا خیال ہے کشمیر کا مسئلہ کر کے وہاں سے ورلڈ کپ جیت کیا تھے یہاں تھا وہ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے بیچ کیا ہے ایسی پائن بقیدہ بقیدہ بیچ کیا ہے ایسی کشمیر فرڈیا اور یہاں بھی آگا کہتا ہے میں جناب بس مسئلہ لگا رہا ہے تو انہیں پھر مسئلہ لگا رہا تھا اگلے پنجہ دنہ جو انہیں کشمیر جڑا وہ اپنی ریاستہ حصہ بنا لیا وہ ترمیم ختم کر دی اس نے مودی نے اور انہوں نے یہاں پر یعنی قومی سمبلی میں بطور وزیراعظم کھڑے ہوگے کہا اب میں کیا کروں لڑائی کر لہا مودی نے نال یہ اے جڑا ڈٹ کے کھڑا سی نا پہن اے دے الفاظن چیک کر لے اچھا پھر جناب جماعت اسلامی ساری زندگی کشمیر بیچا سر جڑنے ساری زندگی یعنی کوئی بال اور شہر دا کوئی گلی ملے دا ایسا نہیں سی گیا اس دور بے جب ہم جوان ہو رہے تھے جہاں پر کشمیر یا افغانستان کے نام پر ایک دو منڈے جڑے نا اوہ درنا پہ جی ہونے رہنے آج پائے نا اتھے انہوں نے دا کوئی کیمپنی ٹھیک ہے تو اور لائے ہوئے میں نہیں بتا مال تھے نہیں سی گا تو یہ صورتحال تھی جس طرح کا اظہار یک جہتی آج مال روڑ کے اوپر مسلم لگ نون نے کیا ہے کیونکہ اس وقت وہ برسر اقتدار ہے اور پاکستان بھی بس پارٹی نے کیا ہے میر بانی کرو سر اے ہو جا اظہار یک جہتی کول رہا ہلو پڑے اس طرح کے اظہار یک جہتی سے کشمیر آزاد تو بڑی دور لگا لے انہوں نے سختیاں بڑھ جڑھیں گیا تو لہٰذا ایس طرح اظہار یک جہتی نہ ہی کرو تو بہتر ہے میں کم از کم ایسی سمجھتا ہوں آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے جیسے بھی سمجھتے ہیں لکھئے گا ضرور مگر ذرا تحضیب کے ساتھ سلوکتی طرح ملتے ہیں گلے بھی لازم